اسلام علیکم اور کسی کو شکار کے لیے چھوڑتے ہیں نہ کسی اور کو آنے دیتے ہیں تو یہ جو ہمارے دوست ہیں نویس شاہ یہ پولیس میں ہوتے ہیں اور ان کی ڈوٹی یہاں پر ہے تو اس وجہ چاہے یہاں انس کے سارے جاننے والے ہیں اور پھر بھی یہ کافی جو ہے نا ان کو سمجھا ہم جا کے جو ہے تھوڑی ٹائم مانگ کے آج ہمیں یہاں پر لے کر آئے ہیں تو بے رہا لے خفیہ پوائنٹ ہے اور اور آلاو بھی نہیں ہے کہ یہاں پہ کوئی آئے اور شکار کھیلے تو ابھی پانی اترا ہوئے اور یہ چائنا پورٹ سے اندر کی طرف یعنی ہم اس کو بول سکتے ہیں کہ ماری کے پاس یہ کہ ماری کا کنارہ آپ بول دیں چائنا پورٹ یا کہ ماری کا کنارہ ٹھیک ہے تو خفیہ پوائنٹ ہے بہت پیاری جگہ ہے پانی چڑھے گا امید ہے کہ یہ اچھی مچھلی لگ سکتی ہے کیونکہ یہاں پہ گن نہیں ہے کشتیاں نہیں ہیں خاموشی ہے پانی بہت سافت اترا ہے اور بلکل خاموشی ہے تو میں تھوڑی سی ویڈیو بھی ہندہرے میں دن میں تو ہم گناہ بھی نہیں سکتے یہاں پہ دن میں تو آلاو نہیں ہے رات میں ہم لوگ چھپ کے آ سکتے ہیں تو تھوڑا سا آپ کو صرف میں نے سامنے سے ویو دکھایا ہے اور جو میمبر سے میں نے آپ کو دکھا دیئے یہ بیٹھے ہوئے تھوڑا سا میں نے لائٹ ماری ہے کیونکہ زیادہ آلاو نہیں ہے بلال ہاتھ ایلار ہے باقی جو مچھلی نکلے گی پھر آپ دوستوں سے شیئر کریں گے ابھی بھی ہم لوگ آئے ہیں اور پانی بلکل اترا ہوئے اور تاریخ میں نے آپ کو بتائی ہے کہ 6 سپتمبر ہے اور 2022 تو جو بھی مچھلی لگے گی رات کو اس کی ویڈیو ملنے گی دن میں ہم اس کنارے پہ نہ آ سکتے ہیں نہ یہاں پہ آلا ہوئے ٹھیک ہے دوستو تو پھر انشاءاللہ جو بھی مچھلی لگے گی پھر آپ دوستوں سے ہم چلیں گے لگے آپ لوگ اپنا خیال رکھنا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو ایک کپردان لگ گیا ہے ماشاءاللہ اچھے سائز کے اندر ہے تو آغاز ہو گیا ہے یہاں کیا ابھی میں جہازوں سے نیچے ہوتا رکھوں یا سکریپ پہ کچھ جہاز کھڑے ویڈیو بنانا علا ہو نہیں ہے تو میں یہ ویڈیو بند کر رہا ہوں اور مچھلی لگے گی تو پھر آپ دوستوں سے میں شیئر کروں گا اسلام علیکم دوستو ماشاءاللہ ایک اور کپردان بھی نکل گیا ہے پیلے فینوالا یہ بھی اچھے کھانے کا ہے ماشاءاللہ تو ابھی لگے ہیں دوستو ابھی میں ویڈیو زیادہ نہیں بنام گا جب بڑے دانے لگیں گے تو پھر آپ دوستوں سے میں ویڈیو شیئر کروں گا ٹھیک ہے دوستو دوستو دیکھیں ایک پٹن یہاں پہ بھی لگ گیا یہ بھی ماشاءاللہ بہت بڑے سائز ہے لیکن وہی بات ہے کہ کھاتے نہیں ہیں تو اس کا کانٹہ بھی آج میں جو بہت کلیر نظر آ رہا ہے نیچے آپ دیکھیں کچھ دوستو کو لاسٹ ٹیم میں نے بتایا تھا کہ یہ بہت خطرناک ہوتا ہے تو اس کی ویڈیو بن رہی ہے اور یہ ابھی جو لگا ہے کماری کے اسی کنارے پہ لگا ہے جب میں نے آپ کو تاہیے جو خفیہ پوائنٹ ہے تو میں بڑا اتیاز سے اس کا کانٹہ نکالتا ہوں اور آپ کو یہ پوائنٹ دوبارہ دکھاتا ہوں ٹھیک ہے دوستو یہ دیکھ رہے ہیں آپ دوستو یہ وہ پوائنٹ ہے جو کماری کے اندر آتا ہے اور سامنے جو ہے نا یہ بلکل چائنہ پورٹ کے اندر ہم لوگ کھڑے ہوئے ہیں جو اندر کی جیٹی ہے جہاں کوئی بندہ علاؤ نہیں ہے صرف کوئی پولیس والے ہوتے ہیں تو علاؤ ہوتے ہیں تو ہم بھی کسی کے ریفرنس سے آئیں اور چائنیز ہمارے سامنے کام کر رہے ہیں جگہ کے اندر ساتھ میں دو بڑے جہاز کھڑے ہیں وہاں پہ بھی کر رہے ہیں یہاں پہ ہندیرہ ہے اور سامنے کی طرف بھی تو یہاں بلکل لائٹ علاؤ نہیں ہے ویڈیو علاؤ نہیں ہے اس لئے چھپ چھپ کر ہم بڑی مشکل سے ویڈیو بنا رہے ہیں تو پھر بھی آپ دوستو سے میں شیئر کروں جو مچھلیاں لگ رہی ہیں وہ اسٹنگ رہے ہیں ابھی پکڑے ہیں اس سے پہلے ہم نے ٹاروائن کا پردان پکڑے تین چار اور بھی لگے ہیں جو مچھلیاں کی پھر آپ دوستو سے شیئر کریں گے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو ایک دیکھیں بہت ہی نایاب بات ہوگی یہ بہت ہی ایک انوکھی بات ہوگی یہ کہ پٹن جو بھی ہم نے پکڑا یہ مادی ہے اور اس نے بچہ دے دیا ہمارے سامنے ابھی بھی جو ہے نا آپ دیکھ رہے ہیں ایک بچہ نکل کے دوسرا نکل رہا ہے اور یہ دیکھیں آپ دوستو یہ بہت ہی انوکھی بات ہوگی یہ بچہ زندہ ہے اور یہ تیل رہے ہیں پانی مانگ رہے ہیں یہ دیکھیں پانی کی طرف جا رہے ہیں دوستو اور دوسرا بچہ یہ نکل رہے ہیں یہ دیکھیں یہ تو بہت ہی انوکھی ویڈیو ہے کس ٹیم پہ یہ بٹن لگی ہے مادی اور جس وقت یہ بچے پیدا کر رہی ہے ایک بچہ یہ رہا زندہ یہ تو بہت ہی انوکھی ویڈیو ہوگی دوستو یقین مانے میں کوئی یقین نہیں آرہا اور دوسرا بچہ یہ دیکھیں یہ نکل رہے ہیں اگر آپ کو نظر آرہا ہو اور ایک بچہ یہ جا رہے ہیں تو یہ تو بہت ہی انوکھی ویڈیو ہوگی دوستو دو بچے اس کے اب میں ان کو پانی میں چھوڑتا ہوں اس سے پہلے کہ یہ مر نہ جائیں تو تاکہ پھر میں آپ دوستوں سے جو باقی مشنیاں پر شیئر کروں گا ٹھیک ہے دوستو آپ لوگ اپنا خیال رکھنا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یار بچے دے دیئے اس پٹن نے تو بس میں نے چھوڑ دی پانی میں چلی جائے گی دوستو یہ دیکھیں ماشاءاللہ دو دو بچے بہت ہی خوبصورت اسٹنگ رہے کے پٹن کے چھوٹے چھوٹے دو بچے ماشاءاللہ بہت ہی پیارے بچے دوستو یہ ابھی دونوں پیدا ہوئے اور ہم نے پٹن مادی پکڑی دوسرے بچے پیدا کر دیئے ابھی ہم ان کو واپس پانی میں چھوڑتے ہیں دونوں کو مارا کو ہم نے چھوڑ دیا اور ان کو بھی پانی میں چھوڑتے ہیں ٹھیک ہے دوستو اسلام علیکم دوستو دیکھیں ابھی دو کپردان ایک ساتھ آئے ایک دور پہ ماشاءاللہ تو بس لگے ہوئے دانے پکڑ رہے ہیں اور اچھے کھانے کے ہیں ماشاءاللہ تو یہ کہ مادی میں لگ رہے ہیں اور جو لگ رہے ہیں پھر آپ دوستو سے ہم شیئر کر رہے ہیں ٹھیک ہے اسلام علیکم اسلام علیکم دوستو دیکھیں ماشاءاللہ ایک ککڑ لگا ہے ابھی ہمارے دوست کو پولیس علیج ہمارے کو ساتھ لائے تھے نویت شاہ ان کا نام ہے اور دوستو ماشاءاللہ کم سے کم بھی یہ ڈیڑھ کلو کا دانہ ہے ڈیڑھ سے دو کلو کا دانہ ہے ماشاءاللہ کلو سے اوپر ہے اور آپ کو پتہ ہے کوکڑ بہت نایاب اور بہتی بہتی نے بہتی اچھی مچ لیے تو بہتی زبردست شکار لگ گیا ماشاءاللہ بہت پیارا دانہ لگ گیا اور اس سے پہلے تقریباً دس بارہ کپردان ہمیں لگیں اور دندیے لگیں اور لیکن اب جو دانہ لگا ہے یہ تو بہتی نایاب ہو گیا ماشاءاللہ بہت پیارا دانہ بہت سائز والا جانا مطلب اینڈ ہو گیا نا تو میں نے بس سوچا آپ دوستوں سے شیئر کرتا ہوں اور بلال شاہ بھی بہت خوش ہیں اور بلال شاہ کہہ رہا ہوں نویت شاہ جنہوں نے یہ پکڑے تو ماشاءاللہ بہت پیارا دانہ دوستو تو کنارہ جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی دکھایا کہ کماری آئے ہوئے یہ زیارہ کنارے ماشاءاللہ اور بلال ابھی بھی لگا ہے وہ شکار کر رہے ہیں دوبارہ چارہ وغیرہ لگا رہے ہیں باقی اندیرے میں زیادہ ویڈیو میں بنا نہیں رہوں اور پھر جو مسئل لگے گی پھر دوستوں سے میں شیئر کرتا ہوں ماشاءاللہ دوستو دیکھیں ایک بہت پیارے سائز میں ایک اور کا پردان نکلا ہے جو پاؤ کا دانہ ہے اور اس سے پہلے بھی میں آپ دوستو کو بتاؤں کہ یہ چارہ پڑا ہوئے سہارہ جس میں ہم نے اچھے جھنگیں لائے تھے میہ لائے تھا اور کچھ دوستوں نے آنتے بھی مرگی کی لائیں تھے وہ بھی پڑی ہوئی ہے اور کھانے پینے کی چیزیں بھی ہماری پڑی ہیں اور ماشاءاللہ دوستو اب دیکھیں کہ آئیس بوکس تقریباً کپردانوں سے تو بھری گیا ہے کپردان دندی ہے تو ماشاءاللہ اتنے ہیں کہ پندرہ بیس دانے ہیں لیکن جو ماشاءاللہ ایک ککڑ لگا ہے نا وہ تو آئیس بوکس میں بھی نہیں آرہا ایک دانہ بہتی نایاب کو کڑ لگیا جس کو انگلیس میں فلیٹ ہیڈ کہتے ہیں اور تقریباً دو کلو کا یہ دانہ ہے دوستو فلیٹ ہیڈ اس کو فش کہتے ہیں اور فلیٹ ہیڈ یعنی چوڑے سر والی مچھلی نا اور ماشاءاللہ بہت پیارا دو کلو کا دانہ تقریباً اور آئیس بوکس میں بھی میں نے کہا جس طرح بھر گیا ہے آرانی ہے اور دندی ہے اور کپردان تو ماشاءاللہ بہت لگے تو میں نے سوچا یہ دوستو کو آگے ویڈیو دکھاتا ہوں دو بجنے والے ہیں دوستو پانی ہوترا ہوئے لیکن بیلر شکار لگ رہے تو اچھی جگہ ہے تو پھر کبھی انشاءاللہ دوبارہ یہاں پر آئیں گے کچھ پرانے جہاز کھڑے ہوئے جو بھی رات کو نظر نہیں آئیں گے باقی باقی میرے دوست تینوں آگے شکار کھیل رہے ہیں اور یہ سارا کنارے اور مشلی اچھی لگیں بہت پیارا شکار لگا تو میں نے سوچا آپ دوستو سے شیئر کرتا ہوں پھر انشاءاللہ کسی اور کنارے پر جب جائیں گے تو آپ سے شیئر کریں گے یہاں تھوڑا سا ٹائم علیہ گا دیکھتے ہیں اور کون کونسی مشلیہ لگتی ہیں ٹھیک ہے دوستو آپ لوگ اپنا خیار رکھنا تاریخ میں نے آپ کو پہلے بتایا چھ سپتمبر دو ازار بائی سے اور دوستو میں امام سعید ہوں میرے ساتھ بلال شاہ اور ان کے کزن پولیس والے جو ہمیں یہاں پہ لے کر آئے ہیں وہ بھی آئے تھے نویش شاہ اور فیصل میرے ساتھ میرے دوست تو آپ لوگ اپنے خیار رکھنا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم دوستو دیکھیں ماشاءاللہ ابھی ایک ماشاءاللہ دوستو دیکھیں ایک بہت پیارا دانہ بہت ہی پیارا دانہ اور تقریباً کلوں کے قریبے دوستو یہ اور دوستو اس کو جو ہے نا ہم لوگ اس کو اردو میں جو ہم لوگ کہتے ہیں نا اس کو آپ لوگ نے منگروب منگروب سنائے تھے اس کو منگروب سنائپر کہتے ہیں اور اس کو اگر دیکھا جائے تو ہم لوگ گریس نائپر انگلیس میں گریس نائپر یا منگروب سنائپر اس کو کہتے ہیں یعنی ہر آئیری مچھلی نا تو یہ منگروب سنائپر ہے اور ماشاءاللہ بہت پیارے سائز میں تقریباً کلوں کا دانہ اور بہت پیاری مستی دوستو بہت ہی پیاری مستی پھر آپ دوستوں سے یہ بھی شیئر کرتے ہیں یہ بھی بلال شاہ نے پکڑی ہے ماشاءاللہ اور اچھا شکار لگا ماشاءاللہ پہلے بھی میں نے آپ سے شیئر کیا سارا اور ابھی یہ دانہ ماشاءاللہ بہت ہی نایاب لگ گیا اسلام علیکم دوستو دیکھیں ماشاءاللہ آئیس بوکس تقریبا پورا بھر گیا ہے اور اوپر آپ کو دندیا بھی نظر آ رہا ہے بہت بہترین سائز کا ہے پاؤ سے اوپر کا دانہ اور کپردان بھی پاؤ پاؤ سے اوپر کے بہت سارے دانے مارے اور ایک منگروف اسنے پر بتایا آپ کو وہ کلوں کا دانہ تھا اور ککڑ جو فلیٹ ہیڑ ہوتا ہے دو ڈھائی کلوں کا دو کلوں کا تقریبا وہ دانہ تو ماشاءاللہ بہت ہی نایاب اور اچھی چھی مشلیاں لگیں جس میں کپردان تھے دندیے تھے اور ککڑ تھے اور گینگڑے تھے اور اور اس کے علاوہ منگروف جو میں نے آپ کو بنایا اسنے پر منگروف اسنے پر تھا تو بہت پیاری مشلیاں اور ماشاءاللہ آئیس بھگ بھر گئے تقریبا تقریبا آٹھ دس کلوں مشلی میں نے پکڑی ہے ماشاءاللہ اور بہت مزہ آیا تو یہ جگہ کامیاب رہی شکار اچھا رہا اور میں نے آپ کو مشلیاں بھی بتائیں یہ کون کونسی لگی ہیں تو یہی ہمارے چینل کا جو اصل مقصد ہے وہ یہی ہے کہ ہم ہر کنارے پہ جاتے ہیں جو پاکستان میں ہے اور وہاں کون کونسی مچلیاں پائی جاتی ہیں شکار کی جاتی ہیں ان کے بارے میں آپ کو بتایا جاتا ہے تو بے لال بہت ہی اچھا وزٹ رہا اور یہ جگہ جو خفیت جگہ تھی بہت اچھی مطلب یہاں کا شکار پہ مزہ آیا بلال کھڑے ہوئے ہیں آخری آخری دور بلال نے ڈالی ہوئی ہے تو بے لال دن میں یہاں ویڈیو علاو نہیں ہے یہاں آنا بھی علاو نہیں ہے رات میں ہم چھپ کر آئیں تو بے لال ویڈیو میں بن کرتا ہوں دوستو فیصل بھی آگئے ہیں تو ہم نکل رہے ہیں چار بجرے ہیں رات کے اور پانی اترا ہوا تھا یہ سارا شکار ہم نے کھیلا ہے یہ ایک اچھی بات ہے چڑے ہوئے پانی پر اس کا مطلب ہے اور اچھا شکار لگ سکتا تھا لیکن پانی چڑے ہوئے بھی ملا نہیں ہے اور پتہ نہیں کب ملے کب نہ ملے تو بے لال کبھی چڑے ہوئے پانی پر بھی یہاں پہ آگے ٹرائی کریں گے اترے پانی کا ریزلٹ یہاں ماشاءاللہ بہت اچھا نکلا آپ لوگ اپنا خیال رکھنا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ